ڈوزیر تو کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے نا دیکھیں یہ باتیں سب معلوم تھیں ٹھیک انہی اداد و شمار اور تفصیلات کے ساتھ نہ سہی مگر یہ باتیں ہمیشہ سیاسی حلقوں میں بھی کہی جاتی تھی جنلسٹ بھی جانتے تھے جو جاننا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ تو جانتی ہی تھی مگر اب انہوں نے ایک بڑے پلیٹ فارم پر زیادہ واضح شدت کے ساتھ اور ترطیب کے ساتھ ان سب چیزوں کو کمپریہنسیولی جامع انداز میں بیان کر دیا ہے وزیر خارجہ کو بھی اسی لیے بلائے گیا تاکہ اس میں پورا وزن پیدا معلوم ہو کہ وزارت خارجہ آن بورڈ ہے اور ہے آن بورڈ کام تو اب وزارت خارجہ کو کرنا ہے دیکھیں اس میں بہت تاخیر ہو گئی یہ کام آپ کو یاد ہوگا کہ کب سے ہم کہہ رہے ہیں جب سے اگست پچھلے برس اگست سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جب سے یہ 3700A کو انڈین کانسٹیوشن کی جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا کشمیر کو اور دوسرے علاقوں کو تو بہت آلریڈی تاخیر ہو چکی ہے اب یہ تہیہ نظر آتا ہے خدا کرے یہ اندازہ درست ہو کہ ایک بڑی مہم لانچ کی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو سب سے اہم رول ہمارے ہی میڈیا کو ادا کرنا ہوگا پاکستان کے خلاف جو کیس ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے صرف نہیں بنایا اس میں انڈین میڈیا کا بڑا رول ہے نیو یارک ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں اور ٹیلی گراپ میں اور لندن ٹائمز میں تو خبر بعد میں چھپے گی اور وہ خبر کہاں سے لیتے ہیں جہاں غل مشتا ہے اس کی درجنوں میں سالے ہیں کہ چھوٹی چی خبر بھی بعض اوقات ایک چھوٹے سے اخبار میں شپتی ہے اگر اس کی اہمیت ہے ایف اے ٹی ایف میں ہمارے خلاف جو کاروائی کی گئی وہ بھارت کے خلاف ہونی چاہیے تھی ان کے پاس زیادہ ثبوت ہیں بھارت کے خلاف زیادہ ثبوت موجود ہیں دیکھیں نا اس تفصیل میں میں نہیں جاتا وہ سب انہوں نے بیان کر دیا نیوز بلٹنز میں کتنے کیمپ ہیں افغانستان میں افغانستان میں انڈیا سے تین گنا زیادہ کیمپ ہیں کیا یہ انڈی ایس کی کولیبریشن کے بغیر ہے کیا یہ عشرف غنی کی حکومت یا اس سے پہلے احمد کر جائے گی حکومت کے تعاون کے بغیر ہے یہاں ان کے گنگانے والے بھی ہیں اور انڈیا میں کیمپ ہیں میں نے تو آپ کو نشاندہی کی تھی کہ کس شہر سے لے کے کس شہر تک ہیں حجمال پہاڑی نے اس کا اعتراف کیا کیا کانسلیٹ جو ہیں بیسیوں مرتبہ اس پروگرام میں میں نے کہا اور لکھا بھی کہ کانسلیٹ ایران میں بھی بہت زیادہ ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں اور افغانستان پل کلبوشن پکڑا گیا وہ نہیں کانسلیٹ کے ذریعے کام کرتا تھا نا اب تو ایرانیوں کے رویہ کچھ بہتر ہے اچھا افغانستان میں مہاجرین بھی یہاں موجود ہیں وہ ظاہر ہے سب کے سب تو بیچارے مجبور لوگ ہیں سب کے سب تو کسوروار نہیں لیکن آسان تو ہے ان میں ایجنٹ بنانا صحیح امریکہ نے آنکھیں بند رکھیں امریکہ نے کیوں آنکھیں بند رکھیں امریکیوں کو معلوم نہیں تھا ایک رات اقوام متحدہ کا ایک آدمی اغوا کر کے لے جایا گیا اور اس پر انڈین پریس نے اتنا شور مچایا تو آدھی رات کو جنرل کیانی نے فون کر کے امریکی صفیر سے کہا کہ وہ افغانستان میں فلان جگہ پہ موجود ہے دیکھئے یہ افغانستان کے پاسپورٹس پہ ٹریول کرتے رہے نا اللہ نظر بھی اور براہم داغ بھی اور دوسرے لوگ بھی انڈیا جاتے رہے اور وہ بچوں کے سکول کا جو پشاور کا واقعہ تھا اے پی ایس کا اور اگری کلچر یونیورسٹی کا اس کی ویڈیو وہاں سے لوڈ کی گئی افغانستان سے ٹیلی فون وہاں سے آتے تھے ہر طرح کی ایویڈنس موجود تھی وہ ایویڈنس نواز شریف صاحب نے تو استعمال نہیں کی وہ تو ظاہر ہے وہ تو کلبوشن کا نام بھی نہیں لیتے تھے اچھا میں اس میں حارم صاحب کلبوشن میں بات کرتی ہوں آپ سے اس وقت سینئر دفاعی تذیعہ کار ہیں شیزا چول صاحب وہ بھی ہمارے صاحب موجود ہیں میں چاری سی شیزا چول صاحب کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو سومچ آپ کے قیمتی وقت کا ایک طرف حکومت جسہ سے حارم صاحب نے بات کی ہے شیزا چول صاحب کلبوشن کے معاملے میں موجودہ حکومت کی پالیسی کچھ ہمیں ڈفرنٹ نظر آئی ویسے یہ تنقید نون لیک پہ ہوتی رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نقابل تردید شواہید موجود ہیں دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی اقوام متعدہ تو آل ریڈی اسی دو ہزار بیس کے جولائی کے آواخر میں ایک ریپورٹ دے چکی ہے جس میں بھارت سے متعلق انہوں نے بات کی دائش کی سرگرمیوں سے متعلق انہوں نے بات کی خطے کے لیے کہا گیا کہ جب بہت بڑا یہ خطرہ ثابت ہوں گے تو اب ان ثبوتوں کا مزید کیا جب اقوام متعدہ بھی یہ ریپورٹ دے چکی ہے کہ واقعی بھارت ان تمام سرگرمیوں میں دائشت گرد ناصر کی سرگرمیوں میں ان کی تربیت میں ملاویس ہے کہ فرق تو یہ ہے کہ اس دفعہ نام ہیں اس دفعہ طریقے ہیں اس دفعہ جہاں پہ جس طریقے سے جس رسے سے پیسے جاتے ہیں اور پھر جن کو پیسے ملتے ہیں ان کے ثبوت موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس شواہد کے شکل میں موجود ہیں اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے ہم کریں گے کیا اس میں میں تین چار بڑی وضاحت کے ساتھ یا بریفلی بات کر دوں وضاحت کا تو وقت نہیں ہوگا لیکن اس طرح پہ آپ کے ختمت میں پیش کرتا ہوں کہ پہلی بات کیا ہم جس طریقے سے حرون صاحب کہہ رہے تھے بھارت کو ان تمام شواہد کی بنیاد پہ ایف ایٹی ایف کے اندر ہم لے کے اس کے اوپر فوکس کروا سکتے ہیں کہ تاکہ ایف ایف ایٹی ایف میں لے کے آئے نمبر وان نمبر ٹو آہ یہ ایک قائم ہے متحدہ کہ اسلامتی کانسل کے اپنی قرار دا جائے ہیں تیرہ سو تیہتر اور بارہ سو سو سٹھ بھی اور یہ جو بارہ سو سٹھ سٹھ اور تیرہ سو تیہتر ہیں اس کے اندر بڑا واضح طریقے سے اس کا بھارت سگنیٹری ہے بتا دیا گیا ہے کہ آپ تیرر فائنانسنگ کے اندر کسی بھی شکل میں تمام قوانین ہونے چاہیے جو کہ اس کا رستہ روکتے ہیں جب آپ کے پاس شباہد موجود ہیں تو آپ یونیٹی نیشنز کے اندر سکیورٹی کانسل میں اس کے اوپر کتنی افیکٹیوی اور کت طریقے سے اور کیا وہ طریقہ ہوگا کہ آپ اس کو بھارت کو وہاں پہ فریم میں لے کے انگر بتائیں گے کہ بھارت آپ کے سگنیٹری ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہا ہے اس طرح اس کے باوجود جب وہ کہتا ہے کہ مجھے سلامتی کانسل کا ایک مستقل رکن بنایا جائے یا اس قسم کی وہ کوئی امیدیں رکھتا ہے یا وہ کہتا ہے تو وہ کس کس طرح کا مستقل رکن ہو سکتا ہے یا وہ میمبر بھی کیسے بن سکتا ہے جو کہ آپ کے قوانین کو فالو نہیں کرتا ہے نمبر چار ہم نے یہ جو آج پر اس کانفنس کی ہے جس کا ایک طریقہ دیکھیں نہ کہتے ہیں کہ بھارت کی باتیں کیوں دنیا مانتی ہے پاکستان کی کیوں نہیں مانتی ان کے پاس آپ انگریزی کے چینل نکال کے دیکھیں اور دیکھیں کہ انگریزی کے چینل کے اندر جنرلزم کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ باتیں کیا کرتے ہیں سچ بولیں جھوٹ بولیں تو اسی بات ہم نے پروپیکنڈا کرنا ہے وہ پروپیکنڈا ایسا کرتے ہیں کہ بیس پیسات سچ ہو اسی پیسات جھوٹ لگا کے پاکستان کو دنیا بھر میں پتنام کیا ہوئے ان کی آواز سنی جا رہی ہے وہ ٹیلی ویژن وہاں پیم ہو رہے ہیں دنیا ان کو سن رہی ہے ان کی آواز میں بات کرتے ہیں ان کی زبان میں بات کرتے ہیں پھر وہی لوگ ان کے اپنے ان کے ریپورٹرز موجود ہیں دنیا بھر کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہوا ہم جب یہ اردو میں بیٹھ کے یہاں پہ بلے بات کریں اپنے لوگوں کو سمجھائیں لیکن خدا رہا اس کے بعد کوئی ایسا ذریعہ بھی نکالیں کوئی ایسے کمیونکیٹی رکھیں کمیونکیشنز رکھیں جسے کہ دنیا کے اندر جسے ان کی زبان اور انگریزی بہت سمجھی سنی جاتی ہے let people hear this out ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ نے بھارت جو ہے وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے چوتھا اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ملوسویچ سربیا کا تھا جب یہ جنگ ہوئی بوسنیا سربیا کی وہ کیسے ملوسویچ کو جو کہ سربیا کا صدر تھا ایک crime against humanity کے اندر اس کے اندر کمیونل بنایا گیا اور پھر اس کو پھانسی کی سزا ہوئی وہ کس طریقے سے وہ کیا بنیادیں تھی کہ ان کو وہاں پہ جو جنرل سائیڈ تھا وہ نظر آیا لیکن کشمیر میں نظر نہیں آتا جو وہ ہم پہ یہاں پہ ڈھا رہے ہیں جس قسم سے وہ اپنا لانچ کر رہے ہیں وہ کیا کس طریقے سے لانچ کر رہے ہیں آپ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو کرنی ہے ان سارے شباہت کے ساتھ آپ پھر فائنلی ایک چیز یاد رکھیں کہ ultimately یہ تو عجید دوگل کی جنگ ہے پاکستان کے خلاف پاکستانی یہ جنگ پاکستانی یہ جنگ جیت نہیں ہے اس کے اوپر اویلہ نہیں مچانا تو ہمیں اپنا کام ہماری افواج ہمارے انٹیلیجنس ادارے اپنا کام جاری رکھیں جو نہیں وہ اس سے ڈبل طریقے سے جس طریقے سے وہ آپ کے اوپر بار کرتا ہے کوورٹ وار ہے یہ اس کوورٹ وار کا جواب کوورٹ لی دیا جانا چاہیے اور جہاں پہ آپ کے دشن پیٹھے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کون ہے کہاں ہے کس جگہ موجود ہے آپ کا حق پہنچتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو ایلیمنیٹ کریں کیونکہ آپ کے لوگوں آپ کی عوام اور آپ کی سوفرنڈی کے خلاف وہ ایک حملہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے آپ بھارت میں بھلے کچھ نہ کریں لیکن جہاں پہ آپ کا حق بنتا ہے وہاں پہ جا کے ان کو سپورٹ اور ان کو ایلیمنیٹ کریں ان لوگ